بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہلِ بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آدھا آج بیٹھک کی ایک مستقل ناظر کی فرمایش پر توقل کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں ایک بار بادشاہ وقت نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سککوں سے بھرے ہوئے دو تشت ارسال کیے آپ نے لنگر خانے کے منتظم بدر الدین اسحاق سے پوچھا آج لنگر خانے میں کتنی رقم درکار ہوگی انہوں نے ارز کیا آج صرف ایک سککہ کافی ہوگا آپ نے فرمایا ایک سککہ رکھ لو اور باقی رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو انہوں نے ارز کیا کہ حضرت ایک سککہ لنگر خانے کے انتظامات کے لیے کرز لیا تھا ابھی اس کی ادائی بھی باقی ہے بابا جی نے فرمایا پھر ایک اور سککہ رکھ لو لیکن باقی رقم تقسیم کر دو انہوں نے سککہ تقسیم کیے تو اندھیرہ چھا چکا تھا اتفاق سے ایک سککہ زمین پر گر گیا اور انہیں اس وقت نظر نہ آیا اور وہیں پڑا رہا بعد میں جب تقسیم کا کام ختم ہو چکا تو مولانا اسحاق کی نظر اس سککے پر پڑی انہوں نے اس سککے کو اٹھا کر اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا کہ کل لنگر میں کام آئے گا عشاء کی نماز کا وقت ہوا اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہوئی تھی کہ آپ نے نیت توڑ دی تمام مقتدیوں کو حیرت ہوئی لیکن صد خاموش رہے دوبارہ نیت باندھی اور ابھی نصف نماز بھی نہ ہوئی تھی کہ پھر نیت توڑ دی غرض تین چار مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر بابا فرید رحمت اللہ علیہ مسلے پر بیٹھ گئے تمام مرید اور خدمتگار شدید حیران تھے لیکن کسی میں سوال کرنے کی جرت نہیں تھی آخر آپ نے خود ہی فرمایا مولانا مجھے نماز میں حضوری حاصل نہیں ہو رہی بدر الدین اسحاق دست بستہ کھڑے ہو گئے اور بولے سیدی اس سلسلے میں یہ ناچیز کیا کر سکتا ہے آپ نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سلطان کی طرف سے آئے ہوئے سککوں میں سے کچھ باقی رہ گئے ہیں مولانا آپ نے ساری رقم محتاجوں میں تقسیم کر دی تھی نا یہ سنتے ہی مولانا اسحاق نے سر جھکا لیا اور بولے سیدی کل کے خرچ کے لیے بھی ایک سککا رکھا ہے مرشد کی خفگی کے خیال سے یہ بات کہتے ہوئے مولانا کی آواز لرز رہی تھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں خفگی نمائی تھی جب انہوں نے یہ کہا اور وہ سککا کہا ہے مولانا بدر الدین نے جیب سے سککا نکال کر مرشد کی خدمت میں پیش کر دیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے وہ سککا لے کر دور پھینک دیا اور بولے یہ دھات کا ٹکڑا بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو گیا تھا تمام حاضرین پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا آپ نے مولانا اسحاق کو مخاطب کر کے فرمایا مولانا کیا ہو گیا تھا تمہیں دربیش ہو کر مادی اسباب پر بھروسہ کرتے ہو عمر گزری جا رہی ہے اور ابھی تک تمہیں توقل کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تمہیں خدا کی رزاقی پر یقین نہیں صاحبو یہ واقعہ اللہ والوں کے توقل بر خدا کی واضح مثال ہے جو کل کے دن کے لیے ایک سککا بھی سنبھال رکھنے کے بجائے راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں پلے کجنا بندے پنچھی تے درویش جنا تقوی رب دا اونا نو رسک ہمیش